نمسکر دوستان ویلکم ٹو سنبھاؤ ایجوکیسن دیس ایجارین سکلا دوستان آج کی کلاس میں ہم جی کے کے ایمپورٹنڈ کوششن ڈسکس کریں گے یہ طاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے کوششن ہے جو بی ایڈ پرویس پریچھاں میں پوچھے گئے ہیں اور ایس ایسی کی پریچھاں میں کوششن پوچھے گئے ہیں یہ کلاس اسپیسل بی ایڈ انٹرنس ایک جام بی ایڈ پرویس پریچھا کے لیے ہے آپ لوگ کلاس کو دیان سے دیکھے گا اور کلاس کے انت میں بتائیے گا کہ آپ کی کتنے کچھ شرائد نکلے سب سے بہلے آپ لوگ کلاس کو لائک کریے اپنے فرینڈ گروپ سبھی جگہ سر کر دیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیگیسن آپ تک پہنچ سکیں چلیے سرو کرتے آج کی کلاس کوششن نمبر فرشٹ کے لیے آنسر کریے اچھا کوششن ہے کوششن ہے نمی میں سے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے یہ چار آپسن دیئے گا یہ بتائیے گا کون سا آپسن غلط ہے آپ لوگ کوششن کو دیان سے پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا بتائیے گا ان میں سے کون سا آپسن غلط ہے بہت اچھے گوڈ بیری گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن امبر سی ہوگا یہ آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہے کیونکہ دوستان ناغارجن ساگربان یہ گوڈا بری ندھی پر نہیں ہے یہ کرشنہ ندھی پر ہے اس لئے آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہوگا باکہ آپ لوگ یاد رکھے گا ناغربان ستلج ندھی پر ہے سردار سروبر پریوجنا نرمیدہ ندھی پر ہے ہیرہ کنڈبان مہا ندھی پر ہے اور ناغارجن ساگربان یہ دوستان کرشنہ ندھی پر ہے تو کوششن امبر پھشٹ کا آپسن امبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن امبر دو کے لئے آنسر کریے گا کوششن ہے نم لکھیتی یگموں کا عددین کریں اس طرف آپ کو سائق ندھی دی گئی ہیں اس طرف مکھ ندھی دی گئی ہیں بتائیے گا ان میں سے کونسا یک میں صحیح ہے سبی لوگ آنسر دیجئے کوششن کو دیان سے پڑھئے اس کے بعد یہ آنسر دیجئے گا بیری گوڈ بہت اچھے کریکٹ آنسر آپسن امبر اے ہوگا اے والد تین آپسن امبر اے کریکٹ آنسر ہے کیونکہ دوستان مانس یہ درم پچ کی سائق ندھی ہے آپسن امبر اے کریکٹ آنسر ہوگا اب دیکھئے گا چمبر یہ دوستان یمنا کی سائق ندھی ہے اور سون یہ گنگا کی سائق ندھی ہے باقی مانس دو برم پت کی سائق ندھی ہے تو آپسن امبر اے آپ کا کریکٹ آنسر ہوگا ایسے بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے کی چمبر کس کی سائق ندھی ہے تو یاد رکھے گا یمنا کی سون گنگا کی سائق ندھی ہے مانس برم پت کی سائق ندھی ہے چلیے کوششن امبر دو کا آپسن امبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر تین کے لیے آنسر کریے امپورٹنٹ کوششن ہے آپ کے اقیام میں پوچھا ہوا کوششن ہے کوششن ہے مایو پیا کیا ہوتا ہے بتائیے گا مایو پیا کیا ہوتا ہے سبھی لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے آپسن کو دھیان سے پڑیے اس کے بعد دھیان سے دیجئے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا نکٹ درشتی دوست یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے دوستان مایو پیا آنکھ سے سنبھن دیت رو گئے اسے نکٹ درشتی دوست بھی کہا جاتا ہے آپسن نمبر بھی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر بھی دیا ہے ان کا کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے دوستان انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر فور کے لیے آنسر کریے گا یہ بھی کوششن آپ کے اقیام میں کئی بار پوچھا ہوا کوششن ہے بتائیے گا انڈیا ہاؤس کہاں پر استتت ہے آپ کو بتانا ہے انڈیا ہاؤس کہاں استتت ہے اے لندن میں بی نیویورک میں سی ممبئی میں یا دی کالفورنیا میں آپ کو بتانا ہے انڈیا ہاؤس کہاں پر استتت ہے آنسر کریے امپورٹنٹ کوششن ہے بہت اچھے بیری گوڈ گوڈ اس کا کریکٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا لندن میں جس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے بیٹین کی رات دھانی لندن میں انڈیا ہاؤس استتت ہے تو آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آپ کا اکجام میں کوششن پوچھا گیا تھا کہ لندن کس ندیک کنارے بسا ہے تو یاد رکھئے گا لندن دوستوں تہمز یا تہمز ندیک کنارے بسا ہے جس نے بھی کوششن نمبر پور کا آپسن نمبر اے دیا ہے ان کا کریکٹ آنسر ہے بیری گوڈ اسی پرکار سے آپ لوگ آنسر کریے گا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر فائب کے لیے آنسر کریے یہ بھی امپورٹنٹ کششن ہے بتائیے گا پاک شٹیٹ کن دو دیسوں کو الگ کرتا ہے آنسر کریے کوششن نمبر فائب کے لیے بیری گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے دی ہوگا بھارت اور سری لنکا کو جس آپسن نمبر اے دی کریکٹ آنسر ہے پاک شٹیٹ بھارت اور سری لنکا ان کو الگ کرتا ہے آپسن نمبر اے دی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سکس کے لیے آنسر کریے کوالٹی سمبندیت کوششن ہے اچھا کوششن ہے کوششن ہے سمدان کے کس انوچید میں نروازشن آئیوک کے بسیس اتکار نہیت ہیں بتائیے گا بھارتی سمدان کے کس آرٹکل میں نروازشن آئیوک کے بسیس اتکار نہیت ہیں آنسر کریے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا انوچید تین سو چوبیس ٹونٹی فور میں نروازشن آئیوک کے بسیس اتکار نہیت ہیں تو آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر سیبن کے لیے آنسر کریے اب بتائیے گا اومان کی کیا ہے آپ کو بتانا ہے اومان کی رات دانی کیا ہے آنسر دیجئے گا دوستان گوڈ بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا مسکٹ یا آپسن نمبر دی کریکٹ آنسر ہے مسکٹ اومان کی رات دانی ہے آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر آٹھ کے لیے آنسر کریے کوششن ہے کیلاز ستیار تھی کس سے سمبندے تھے اے نرمل بھارت عبیان سے بی بچپن بچاؤ آندولن سے سی نرمدہ بچاؤ آندولن سے یا ڈی چپ کو آندولن سے بتائیے گا کیلاز ستیار تھی کس سے سمبندے تھے جس نے ابھی کلاس کو لائک نہیں کیا ایک بار لائک کریے کر دیجئے گا تاکہ جاندہ جاندہ لوگ جڑ سکیں اور جو فرینڈ اس چینل پر نائی ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بچپن بچاؤ آندولن سے یا سبسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے کیلاز ستیار تھی بچپن بچاؤ آندولن سے سمبندے تھے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر نان کے لئے آنسر کریے کوششن ہے فرانسیسی کرانتی کا صحیح نعرہ کیا تھا آپ کو بتانا ہے فرانسیسی کرانتی کا نعرہ کیا ہے چلیے کوششن نمبر نان کے لئے آنسر کریے اچھا کوششن ہے بہت اچھے بتائیے گا فرانسیسی کرانتی کا صحیح نعرہ کیا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سوطنتتہ سمانتہ بھراتت یہ دوستان فرانسیسی قرانتی کا صحیح نعرہ تھا تو آپ سے نمبر سے کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹین کے لیے آنسر کریے ایمپورٹنٹ کوششن ہے ایس ایسی کی پریچھا پوچھا ہوا کوششن ہے پتائیے گا کس کو بھارت میں حریت قرانتی کا جنک مانا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے کس کو بھارت میں حریت قرانتی کا جنک مانا جاتا ہے آپ سے ڈاکٹر تھان اوپن ہمیں نوبر سی ایم ایس سویناتھن اپسو نمبر د دی دی دے بڑھتے ہیں بھارت میں حریت قرانتی کا جنک مانا جاتا ہے اس کا آیٹ آنسر آپس دیکھا ہوگا ایم ایس سوہ ٹین کو نمبر سی گivia ویلمین ان بھارت میں ہاری ترانتی کا جنف مانا جاتا ہے تو آپ سے نمبر تیاب کا رائٹ آنسر ہوگا جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپ سے نمبر سی بھی آئے ان کا رائٹ آنسر ہے بیری گوڈ آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر گیارہ گی آنسر کریے بتائیے گا جی ایشٹی بھارت میں کب لاغو ہوا ایک جان میں کوششن پوچھا گیا تھا جی ایشٹی کا فل فارم کیا ہوتا ہے تو یاد رکھے گا جی ایشٹی کا فل فارم گوڈز اینڈ سروس ٹیکس ہوتا ہے بتائیے گا جی بھارت میں کب لاغو ہوا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا ایک جولائی دوہ جار سترہ کو جی ایشٹی نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر بہارگلی آنسر کریے امپورٹین کوششن ہے بتائیے گا سانکھ درسن کا پرتبادک کسے مانا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے سانکھ درسن کا پرتبادک کسے مانا جاتا ہے اے پتنجولی کو بی بال میگ کو سی کپل کو یا ڈی گوٹم کو سانکھ درسن کا پرتبادک کسے مانا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا کپل کو یا آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا یہ بھی امپورٹین کوششن ہے آپ لوگ اسے یاد رکھے گا انگلہ کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر تھرٹین کے لیے آنسر کریے یہ بھی امپورٹین کوششن ہے کوششن ہے پرسد پس تک پورٹین انڈ بیٹس رول انڈیا کی لے خق کون ہے بتائیے گا اے دادا بھائی نورو جی بی نان آب تیج سی ماتمہ گاندی یا ڈی گوپال کرشنگو کھلے آنسر سبھی لوگ دیجے گا بہت اچھے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا دادا بھائی نورو جی یا آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے پورٹین انڈ انڈ بیٹس رول انڈیا کی لے خق کون ہے پر ہوگا اگر میں کوششن پوچھ لیتے ہیں یہ کسے بھارت کے گرانڈ اولڈ مین کے روپ میں جانا جاتا ہے تو یاد رکھے گا دادا بھائی نورو جی کو بھارت کے گرانڈ اولڈ مین کے روپ میں جانا جاتا ہے چلیا کوششن نمبر تھرٹین کا آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے پورٹی انڈ انڈ بیٹس رول انڈیا کی لے خق دادا بھائی نورو جی ہیں کوششن نمبر پورٹین آپ کو بتانا ہے 15 کے لئے آنسے کروئے مورتی دیوی سائد پروسکار کس کے دوارہ دیا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے اے مانو سنسادن بکاس منترال بھارت سرکار دوارہ بی سائد اقادمی دوارہ سی بھارتی گیان پیٹ ڈسٹ دوارہ دی بھارتی ودع بھون دوارہ بتائے گا مورتی دیوی سائد پروسکار کس کے دوارہ دیا جاتا ہے اس کا راٹہ انسار اپسن امبر سی ہوگا بھارتی یان پیٹ پرشت دوارہ یا سابسنمبر سے کریکٹر آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششنمبر سولہ کی آنسر کریے کھیل سے سمندد کوششن ہے اچھا کوششن ہے بتائیے گا سبد فری تھرو اس کا سمند کس کھیل سے ہے سبد فری تھرو اس کا سمند کس کھیل سے ہے اے بولی بال بی باسکیٹ بال کسی بیڈمنٹن یا ٹی کرکٹ بری گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسننمبر بھی ہوگا پاسکیٹ بال یا سابسنمبر بھی کریکٹ آنسر ہے سبد فری تھرو یہ پاسکیٹ بال سے سمند سبد ہے تو آپسنمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششنمبر سیویٹین کے لئے آنسر کریے کوششن ہے رنگ وردان دیتا کس پرکار کروگیا بتائیے گا رنگ وردان دیتا کس پرکار کروگیا آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپ سے نمبر سی انوانسک جینیٹک یا آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہے لو ستاں رنگ ورڈان دیتا انوانسک روگ ہے جینیٹک ڈیجیز ہے تو آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر کریے کوششن ہے کس روک سے پیڑت بیقتی میں چوٹ لگنے کے کافی سمیب بعد تک بھی رکت لگا تار بیتا رہتا ہے کوششن نمبر ایٹین کے لیے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر سی ہوگا ہیمو فیلیا اس آپ سے نمبر سی کریکٹ آنسر ہے ہیمو فیلیا میں دوستوں چوٹ لگنے کے کافی سمیب بعد تک جو بلڈ ہوتا ہے رکت ہوتا ہے یہ بیتا رہتا ہے تو آپ سے نمبر سی آپ کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر نانٹین کے لیے آنسر کریے کوششن ہے لال رنگ کا اپیوگ خطرے کے سنکیتوں کے لیے کیا جاتا ہے بتائیے گا لال رنگ کا جو پرکیڑن ہے وہ کیا ہوتا ہے اچھا کوششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر بھی ہوگا اس کا پرکیڑن کم ہوتا ہے یا آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے لال رنگ کا جو پرکیڑن ہے یہ کم ہوتا ہے اسی لیے اس کا اپیوگ خطرے کے سنکیتوں کے لیے کیا جاتا ہے تو آپ سے نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر 20 کے لئے انسر کریے کوششن ہے کس کا مت تھا کیا اوڈ دوگک سمانج پونجی بادی سمانج ہے بتائیے گا کس کا مت تھا کیا اوڈ دوگک سمانج پونجی بادی سمانج ہے کوششن نمبر 20 کے لئے انسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا کارل مارکس کا یا آپسن نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہے کارل مارکس کا مت تھا کیا دوگک سمان پونجی بادی سمانج ہے تو آپ سے نمبر ڈی کریکٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں کوششن نمبر ٹونٹی بند کیلئے آنسر کریے پتائیے گا کندھار کہاں ہستے تھے اہلی بات تو آپ کو یاد رکھے گا کندھار یہ دوستان افغانستان میں ہستے تھے بتائیے گا یہ افغانستان میں کس واگ میں ہستے تھے اس کا رائٹ آنسر آپ سے نمبر اے ہوگا دچھڑی افغانستان میں جیسا آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے کندھار دچھڑی افغانستان میں ہستے تھے تو آپ سے نمبر ایک کریکٹ آنسر ہوگا اہلی قوشن دیکھتے ہیں قوشن نمبر ٹونٹی ٹو اچھا قوشن ہے بتائیے گا بابا گاریا پوجہ تیوار کس راج میں مکھتا منایا جاتا ہے آپ کو بتانا ہے بابا گاریا پوجہ تیوار مکھتا کس راج میں منایا جاتا ہے ای اڑانچل پردیس میں بی ہمانچل پردیس میں سی راجستان میں یا ڈی ترپورا میں سبھی آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر option number ڈ ہوگا ترپورا میں یا option number ڈ correct آنسر ہے بابا گاریا پوجا تیوار یہ مکھتا ترپورا منایا جاتا ہے option number ڈ correct آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 23 کی آنسر کریے question ہے تیرہ فروری کو پرتی برس بھارت میں راشتی میلہ دبست کیوں منایا جاتا ہے یہ بھی اچھا question ہے بتائیے گا تیرہ فروری کو پہلی بار تو آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت میں راشتی میلہ دبست منایا جاتا ہے اب بتائیے گا یہ کس کی اسمرتی منایا جاتا ہے correct آنسر option number ڈ ہوگا سروجنی نائڈو yes option number ڈ correct آنسر ہے لوسنا تیرہ فروری کو سروجنی نائڈو کا جنم دبست ہوتا ہے اسی لئے پرتی برس بھارت میں تیرہ فروری کو راشتی میلہ دبست celebrate کیا جاتا ہے منایا جاتا ہے تو آپ سے number c correct آنسر ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں question number 24 کے لئے آنسر کریے question ہے نمج میں سے کس پاکستانی ناغرک کو بھارت سرکار دوارہ بھارت رتن سے سمانت کیا گیا ہے بتائیے گا ان میں سے کس پاکستانی ناغرک کو بھارت سرکار دوارہ بھارت رتن سے سمانت کیا گیا ہے option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا یہ بھی اچھا question ہے important ہے اس کا right answer option number c ہوگا خان عبدالگفار خان کو یا option correct answer خان عبدالگفار خان کو بھارت سرکار دوارہ بھارت رتن سے سمانت کیا گیا ہے option number c correct answer answer ہوگا اگلا question دیکھتے ہیں question number 25 کے لئے answer کریے گا سبھی لوگ question ہے moyni attam کہاں کہاں پرم پراغر نرد بتائیے گا اے آندھ پردیس کا بی کرناتو کا سی کرل کا یا ڈی تمیل نادو کا اس کا right answer option number c ہوگا کرل کا یاس option number c correct answer moyni attam کرل کا پرم پراغر نرد ہے تو آپ سے number c correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 26 کے لئے answer کریے important question ہے مہاباس کے لئے خق پتنجلی کس کے سمکالین تھے پہلی بار تو آپ لوگ یاد رکھے گا ایسے بھی question پوچھ لیتے ہیں کہ مہاباس کے لئے خق کون ہے تو پتنجلی ہیں اب بتائیے گا یہ کس کے سمکالین تھے چند گفت مور کے یا سوک کے پوچھ سمیتر سنگ کے یا چند گفت برثم کے بتائیے گا پتنجلی کس کے سمکالین تھے رائٹ answer option number c ہوگا پوچھ سمیتر سنگ کے پوچھ سمیتر سنگ کے سمکالین تھے پتنجلی تو آنگے بڑھتے ہیں یہ important question تھا question number 27 کے لئے answer کریے question ہے ان میں سے سروادک جیاب بیبیتتا کہاں پائی جاتی ہے بتائیے گا ان میں سے سروادک جیاب بیبیتتا کہاں پائی جاتی ہے ایک کشمیر گھاٹی میں بی سانت گھاٹی میں سوری سورما گھاٹی میں یا دی پھولوں کی گھاٹی میں چلیے question 27 کے لئے answer کریے بتائیے سروادک جیاب بیبیتتا ان میں سے کہاں پائی جاتی ہے اس کا right answer option number b ہوگا سانت گھاٹی میں یا option number b correct answer ہے دوستان keral کی سانت گھاٹی question number 28 کے لئے answer کریے والٹی سماندھت question ہے question راج پال اور منتری پرست کے بیچ کڑی کا کان کون کرتا ہے بہت اچھے اس کا right answer option number c ہوگا مک منتری راج پال اور منتری پرست کے بیچ کڑی کا مک منتری کرتا ہے انگلا question دیکھتے ہیں question number 29 کے لئے answer کریے question ہے بھارت میں اسثانی سوساسن کا جنب کسے مانا جاتا ہے یہ بھی question ہے جام میں دیکھنے کو مل سکتا ہے important question ہے کیونکہ یہ question ہے ssc یہ بھی اچھا question ہے important ہے آپ لوگ answer دیجئے گا question ہے کس کے پرساسن کال میں اسثائی بندو بست پرارم ہوا تھا بتائیے گا کس کے ساسن کال میں اسثائی بندو بست پرارم ہوا تھا right answer آپسن number بھی ہوگا lord کانوال اس کے yes آپسن number بھی correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 31 کے لئے answer کریے question ہے نمنم ایسے کس ساغر میں لبڑتا سب سے ادھیک ہے یہ چار option دیئے گئے option number 1 kaspian ساغر option number b phoom ساغر option number cilal ساغر option number d mrat ساغر بتائیے گا اس میں کس ساغر میں لبڑتا سب سے ادھیک ہے right answer option number d correct answer جس نے question number 31 option number d آئے آنگے بڑھتے ہیں question number 32 question ہے بھارت کی کس راج میں مہینگ نیج کا ادھیک ہوتا ہے یہ important question بتائیے گا کس بھارتی راج میں مہینگ نیج کا ادھیک ساغر بھارت مہار بی مط پدیش سی کرنا ٹک یا ڈی ڈی ساغر option number d ہوگا اوٹسا بھارت میں سب سے ادھیک مہینگ نیج کا اتفادن ہوتا ہے انگلہ question دیکھتے ہیں آنگے بڑھتے ہیں question number 33 answer question ہے واقع کس کے لئے پر صد ہے واقع دوست اجر بیجان کی رات دھانی ہے بتائی گا یہ کس کے لئے پھر صد ہے ا لو دوگ کے لئے بی ہوای جا جو دوگ کے لئے سی سمدری جا جو دوگ کے لئے یا دی پیٹرولیوم کے لئے اس کا رائٹ answer option number d ہوگا پیٹرولیوم کے لئے یا option number d correct answer ہوگا آنگے بڑھتے ہیں question number 34 کے لئے answer کریے question ہے option number a dhorm nir page یا option number a correct answer ہے دوست بھارت کا سمدان دھر من nir page سمدان ہے option number a correct answer آنگے بڑھتے ہیں question number 35 کے لئے answer کریے آج کلاش question ہے question ہے سنسط کے گھٹن کا word بھارتی سمدان کے کس بھاگ میں بتائیے گا سنسط کے گھٹن کا word بھارتی سمدان کے کس بھاگ میں ہے good اس کا correct answer option number d ہوگا بھاگ 5 میں yes option number d correct answer ہے بھاگ 5 میں سنسط کے گھٹن کا word done ہے تو option number d correct answer ہوگا چلیے دوست آج کی کلاس میں جی کے 35 important question discuss سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبی نوٹی فیجیسن آپ تک پہنچ سکیں آپ لوگ اپنا سکور بتائیے آپ کے 35 میں سے کس نکلے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں thank you guys thank you for watching god bless you all